موسیقی آج جسوہ نائب خیر البشر پیدا ہوا ہے لکب حادی نکی جس کے علی ہے جس کا نام رہبر دین خدا ہے یہ محمد کا پیسر اطرت اطحار میں چوتھا علی آلی مقام چینا سرین ایک چھوٹ سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور آپ کو دوبارہ مبارک بات پیش کرتے ہیں دلی مبارک بات پیش کرتے ہیں آج اپنے دسویں امام کی ولادت کی اور آج ان کی شخصیت پر آج ان کی امامت پر ہم بات کر رہے ہیں آپ کی کال شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جناب نخوی صاحب خوش آمدید اور آپ کو آج کی بہت بہت مبارک بات ہو خیر مبارک بہن آپ کو اسلام اور آپ کو آپ کی ٹیم کو مبارک ہو امام علی نقی علیہ السلام کی بلحضت کی ایسا تو میری بہن ابھی آپ بتا بھی رہی تھی اور حضیث عرصول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ سارے کے ساری محمد ہیں بلکہ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے اگر ان کی تعلیمات کو دیکھا جائے ان کی عبادات کو دیکھا جائے ان کی عملوں کو دیکھا جائے تو پاک رسول سے لے کے آخریت زمان تک آپ کو ایک ہی کانٹینیوٹی نظر آئے گی اس میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا نہ عبادات میں آئے گا ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ کوئی ذہن العابدین بن جاتا ہے عبادتوں کی وجہ سے اور کوئی اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حزت دی اعترام دیا لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے ان کو پہچانا نہیں ہے ورنہ اگر پہچان جاتے تو مولا قینات نے جب یہ کہا تھا سلونی سلونی کہ پوچھو مجھ سے تو یہ سلونی کا دعوی کوئی نہ نبی کر سکا ہے نہ کوئی پرگمبر کر سکا ہے یہ مولا قینات کا دعوی دنیا میں ہے اور وہ ہی کر پائے ہیں لیکن ہم لوگوں نے ان کو بھی اس طریقے سے دیکھا کہ ہم سوچ بھی نہ سکے اس بات پہ ہم داڑی کے بالی پوچھتے رہے سوید کتنے ہیں کالے کتنے ہیں تو مولا نے فرمایا اگر بتا بھی دوں گا تو تم گن لوگے تو مولا کو یہ افسوس ہی رہا کہ کاش مجھ سے یہ پوچھ لیتے میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے علاقے بہتر جانتا تھا لیکن ہم نہ پوچھ پائے بلکہ ہم نے یہ کیا کہ اس علم کو جو ہمیں پاک رسول اللہ کے ذریعے ہمیں ملا ان بارہ اماموں سے ہم نے ان کے علم کو حاصل کرنی بجائے اس شما کو بجانے کی کوشش کرتے رہے اس شما کو گل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ یہ علم آگے بڑھنے ہی نہ پائے اور کس کا علم آگے بڑھا ان لوگوں کا علم آگے بڑھانے کی کوشش کی جنہوں نے کئی کئی سال لگا دی اور ایک صورت بھی یاد نہ کر پائے اور ضرورت پڑھی تو کہا علی اگر تم نہ ہوتے تو ہم علاق ہو جاتے تو اس علم کو لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کی جس کا آج فائدہ یہ آپ کو قوم کو ملا کہ یہ دین دو عیسوں میں تقسیم کیا علم والے ایک طرف کر دئیے اور بے علموں کو ایک طرف کر کے آج گلے کاٹوانے پر گھڑا کر دیا اور آپ واپس میں گلے کاٹ رہے ہیں یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کاش ہم آل محمد کو مان دیتے کاش ہم آل محمد کو جان لیتے یہ تو علم لدونی کے مالک تھے ان کے پاس تو وہ علم تھا جو کسی کے پاس میں نہیں رہی یا کسی مدریسے سے پڑے ہو گئے نہیں تھے ان کا کوئی استعال نہیں رسول پاک اور خدا کے سوا لیکن ہم نے کوئی قدر نہیں کی ہم نے کوئی سوچا نہیں آج بھی ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو آج بھی اگر ان کا نام لے تو ان کے ماتھے پر بھل پڑ جاتے ہیں ان کے چیرے کے ہوائیں اٹھ جاتی ہیں اور وہ ذکر سننا پسان نہیں کرتے اس لیے کہ انہیں علم کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ انہیں ان کی ضرورت نہیں ہے کیوں؟ اس لیے میں ختم کر دیتا ہوں جلدی اس لیے کہ آج بھی سکولوں کو بمبوں سے اڑایا جا رہا ہے آج بھی علم حاصل کرنے والوں کو گولیوں سے اڑایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ علم چاہتے تھے نہ دین چاہتے تھے یہ دنیا دار تھے دنیا چاہتے تھے اور دنیا کوئی اپنے گھر بنا کے بیٹھے ہوئے تھے ورنہ مولا کا نات کا تو یہی فرمان بہت کافی ہے کہ اقتدار کو تو میں بکری کی چھینک سمجھتا ہوں یا میں دنیا کو تین دفعہ طلاق روز دیتے تو اس لیے دیتے تھے کہ یہ دنیا عرضی ہے اس میں کچھ نہیں ہے یہ دھوکہ ہے لیکن لوگوں نے دنیا کو بسا لیا دنیا کی لالچ میں آ گیا دنیا کو اپنا گھر سمجھ لیا آج وہ اس طور پر پہنچ چکے ہیں کہ جب وہ فوت گئے بھی دنیا سے تو یہی کہتے گئے کاش میں بکری کی مینگنے ہوتا کاش میں درخت کا پتہ ہوتا کاش میں یہ ہوتا وہ ہوتا لیکن اسے تب دیکھو کہ فستو بے رب کعبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت پیارا بہت آج سے دن تھا لیکن چلو تائم نہیں ہے اتنا جزاک اللہ بہت شکریہ بہت اچھی بات یہ کور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ جی میری بہن فرمائی ہے میسیس طاہر میں یہ کہنا چاہتی ہے حضرت علی مرتضی جو تھے وہ سب سے پہلے انظور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان انہوں نے لیا تو اگر تاریخ پر نظر دانے تو ترہ ترہ کے وہ مسالین بھی نظر آتے ہیں شیری مکالواز بھی ہیں آتش بیان خطیب بھی ہیں اور بہت بڑے بڑے عظیم شوان سلطنت ہیں اور بادشاہ اور حکمران بھی موجود رہے ہیں لیکن اور رنگا رنگ مظاہب کی نیو ڈالنے والے بھی بہت سارے سامنے آتے ہیں لیکن جو انبیاء کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں انصر جو دکھائی دیتا جو پورے کے پورے انسان کو اندر سے بدل دے تو یہی انبیاء کا کارنامہ ہے کہ آپ کی دعوت نے پورے مطلب مسجد سے لے کر بزار تک مدرسہ سے لے کر عدالت تک اور گھروں سے لے کر مدان جنگ تک ذہن انہوں نے بدل دیئے خلاف کی روح بدل دی نگاہ کا زاویہ بدل دیا عدات و عدوار بدل دیئے اور یہی آکس جو ہے خلفہ راشدین جو حضرت علی حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق ان کی زندگیوں میں نظر آتا ہے جس طرح انہوں نے صبر و استقامت اور مطلب لیکن ہم لوگ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنے رتبے سے زیادہ عزت نہ دو یہ نہ ہو کہ پچھلی اقوام کی طرح آپ گمراہ ہو جائیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ اتنا زیادہ درجہ دے دیا گیا کہ انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا گیا اور یعود نے بھی ایسے اسی طریقے سے کتاب کو اتنی فوقیت دی کہ پیغمبر کو بھول گئے تو یہ یہ چیزیں ہیں ہمیں سامنے رکھنی پڑیں گی کہ ہم لوگ کس سمجھ میں جا رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ شامل ہوئیں ایک اور کالر میں شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ٹی وی کی آواز بند کرلیں جناب انیس حیدر صاحب امریکہ سے خوش آمدی فرمائی ہے الحمدللہ بہت بہت مبارک امام علی مکی کی ولادت کیا اس لئے میں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور میں کچھ ایک بات آپ سے سامنے شایئے کرنا چاہوں گا جو کہ بہت ہی امورڈر ہے اس لئے میں کہ وہ یہ ہے کہ بے شک اللہ نے اپنے اولیاء کو جو علم اور طاقت عطا کی ہے اس کی عظمت اور قدرت کے نشانے ہیں یہ بہت ہی عظمت ہستی ہیں اور انبیاء اور اولیاء کے ذریعے کے مطابق ایسا مرزات اور قرامات کا ظہور ہوتا ہے کہ امام حضر بقی علیہ السلام کی زندگی بھی ایسا ہی شمار واقعات ہیں مثال کہ توقع آپ نے وہ واقعہ بہت سنا ہوگا کہ جب امام مدینے سے سامرہ جا رہے تھے تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ دیکھو تم لوگ گرم کپڑے اور گرم ٹوپیاں لے لو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ضرورت نہ پھر جائے تو کچھ لوگوں نے مزاکھاں یہ کہا کہ یہ شدید قدمی ہے اور امام ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ گرم کپڑے لے لو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کچھ لوگ اس کو ایسے ہی مزاکھیات طور پر کہنا کہ آپ اس وقت مزاکھنے لگے تو کچھ لوگ نے کہا کہ امام جو کچھ کہتے ہیں وہ حکم ہوتا ہے اور وہ اپنی طرح سے امام نہیں کہتے برکہ یہ خدا کی طرح سے جو باتیں ہوتی ہیں وہی امام کہتے ہیں تو باہرہ کچھ لوگ نے اس میں عمل کیا اور کچھ لوگ نے عمل نہیں کیا تو جب آگے چلے تو بہت ہی شردیل زالہ مارس ہو گئی بہت ہی شردیل ہو گئی ان میں سے کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ امام کہتے ہیں کہ ایک ایک قبر سے ستر ستر لوگ اٹھائی جائیں گے تو ان میں سے کچھ صحابی جو امام کے ماننے والے تھے انہیں نے کہا کہ نہیں ایسا ممکن ہے کیونکہ امام کا حقایت پر مبنی ہوتا ہے یہاں جب وہ ایسے جہاں پہنچے جہاں پہنچے شدیف ستر تھی تو امام نے حکم دیا دیکھو جو تم گرم قبرے لے آئے وہ پہن لو تاکہ تم سلجی سے محفوظ ہو جاؤ جو لوگ گرم قبرے لے کے آئے سے انہوں نے پہن لیا وہ سلجی سے محفوظ ہو گئے لیکن جو لوگ گرم قبرے نہیں لائے تھے جنہوں نے امام کی سلجی ہم دوراتے رہے یہ ہمارے لیے ہمیشہ 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 کے لئے زندہ ہیں بے شک اور امام بززک آتے ہیں اس پہ ہمیں عمل کر رہا ہونے کی بہت سہولت ہوتی ہے بہت شکریہ جزاکر ملاقات ہوتی ہے بہت شکریہ جزاکر اللہ جزاکر ایک اور کو شامل کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم کون میں تاہیر حسین بات کر رہا ہوں میں کچھ تاہیر حسین اپنی طرف جی اپنی فیملی کی طرف سے جشنہ مجید علیہ السلام کی مبارک بات دینا بہت بہت مبارک بہت 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 زیادہ مبارک اور ہم آپ کی اپورٹس کو جو ماشاءاللہ بڑے اچھے چلا رہے ہیں ہم اس کو اپیشیٹ کرتے ہیں جزاکاللہ اللہ تعالی آپ لوگوں کو کامیابیات فرمان بہت شکریہ جزاکاللہ جزاکاللہ بہت خیئی ماشاءاللہ جی ہاں بہت کامیابی اس طرح سے ہمارے جو یہاں پہ دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو جو ہے ان کے نالیج میں کافی اضافہ رہا ہے اور یہ بہت ہی اچھی پروگرام ہے بہت شکریہ جزاکاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ جزاکاللہ بہت کارکاللر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ جی ٹیلیویزن سیٹ کی آواز بند کر دیں پلیز ٹیلی فون سے بات کریں آپ لائیو ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جی شامدید علی بھائی وہاں کے نہیں پاوان سے نکالے ہوئے تھے ہیں کعبہ سے نسبت کعبہ سے ان بوتوں کو بھی نسبت دور کی غالم کا شیر ہے میں سمجھ رہا تھا کبھی آپ کشمیری آج نہیں لکھا ہو آج موسی لکھا ہو ہے کبھی کشمیری بھی ہو رہا تھا تو میں بہت خوش ہو رہا تھا آپ قائد کا جو ایمان علی نکی علی صلی بلاظر کا جیشن ہے میں آپ مبارک بات پیش کرتا ہوں سب کے سامنے ناظرین کو بھی میں علامہ ذیخان عز جوادی قبلہ مرہوم کی اس سال کے لیے ان کے چند اشار بننا چاہتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ 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 کا دیا ہے ہوں عرش پہ ایسا مجھے محسوس ہوا ہے یہ آل محمد کی فضیلت کا صلح ہے حاصل مجھے سرکر دو علم کی دعا ہے کردار نکی کیوں نہ ہو آئینہ حیدر یہ خود بھی تو آغوش محمد میں پلا ہے سرکی میں کبھی ہندی میں تقلم لگتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نکش محمد کو عبارہ ہے نکش پتھر کا مٹھے گا نہ مٹا ہے بس میں آخری کرتا ہوں زہر بے قذابہ کو سمجھایا کہ ہوشیار جھوٹا کوئی دعوی نہ چلے گا نہ چلا ہے تو علم جی شیر میں یہ کہا ہے یہ بہت دور کوئی یہاں جھوٹا دعوی نہ پہلے چلا ہے نہ چلے گا اس ماہیار پہ پورا اترنے والا ہے ہی کوئی نہیں اللہ دعا ہمیں اس ماہیار کو سمنے کی توفیق دیے رکھے آپ اپنے دعا میں یاد کی جزا اللہ جزا اللہ محسوس بہت خوبصورت بہت خوبصورت اشار آپ نے مراغ علی حادی میں پیش فرمائے ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام کون بہن کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں میں نیوپورٹ پورڑ رہی کل کر رہی ہوں آپ نے پیسے پیش آپ پیش لینے رہے ٹھیک ہے آپ کا نمبر میں لے لیتا ہوں پیش پیش دیش پیش 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 خول ٹھیک ہے پیش پر پیش مار میرے پیش پیش خور مار آپ سے آپ کا ویٹ کریں گے تو فکر نہ کرو انشاءاللہ تانو کوال کریں گے اچھا میں آپ کا انتظار میرا بیٹا کرتی ہیں میں آپ سے لیٹ لب ہوتی ہو جانا میں نہیں آپ لیٹ نہیں ہوں گی اسے کرانگے کول اسے کرانگے خدا کردو جنابی علی یہی بات ہم کر رہے تھے کہ خدا نے تمام لوگوں کو جو ذہن دیئے ہیں ان کو سب کو مختلف مختلف صلحیتوں سے نوازہ ہے ایک ہی اگر ایک سیرت پر گفتو کی جائے تو مختلف اذان مختلف طریقے سے اس کو کنسیف کرتے ہیں میں کل وہی بات تھا اور یہی ہوتا ہے اسی طرح سے وہ میسج جو ہے سپیڈ ہوتا ہے اور آگے پھیلتا ہے ہم ساری بات کر رہے تھے وہ لوگ جنہوں نے ایسی انوار قدسیہ پر ظلم کیے اپنے گمان میں اس میں وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے کو منقطع کر دیں گے گیارہ سال امام کو فوجی چھاؤنی کے اندر قیل رکھا یعنی رسول کے فرزن کو اور یہ سمجھا کہ اپنی دانست میں لوگوں سے ان کے رابطے کو منقطع کر دیں گے تو شاید علم امامت نہیں پھیل پائے گا اور جو ہے وہ امامت ان کی ختم ہو جائے گی وہ یہ نہیں سمجھے تھے کہ خدا نے ان کو یہ منصب عطا کیا ہے اور یہ قیامت تک کے لئے امام ہیں آج آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے قید کیا تھا ان کی چھاؤنیاں بھی ختم ہو گئیں ان کے فوجی بھی مر گئے وہ خود بھی فنا ہو گئے اور آج وہ سامرہ بھی فتح ہو گیا نعرہ تکبیر سے مجاہدین کی ہاتھوں سے وہ بھی فتح ہو گیا لبیک یا حسین سے وہاں پر حسینی پرچم نظر آ رہا ہے یہ چودہ سو سال کے میں ایک تاریخ ہے پوری سامرہ آج تک تکفیریوں کا گڑ رہا ہے اور اب وہ ماں سے خوارج کا خاتمہ ہوا ہے اور وہاں پر اہل بیت کی جو ہے وہ محبان کی فورسز داخل ہو گئی ہیں اور تمام چیزوں کو سیکیور کیا گیا ہے آپ دیکھیں اس کی تاریخ رہی ہے سامرہ کی اور عظیم الشان شاندار طریقہ سے امام کی حرم پر حملہ بھی ہوا اور گموت کو شہید کیا گیا تھا اور دھماگہ بھی ہوا تھا اس کے بعد اثر نو تعمیر کی گئی اور پہلے سے زیادہ شاندار حرم جو ہے وہ امام کا تعمیر ہوا یہ تمام چیزیں ہم کو متوجہ کرتی ہیں کہ ہم اگر آج تک ابھی تک آج کی تاریخ تک تاریخ سے الابلد ہیں ہمیں وہ نہیں پتا اور ہم نہیں جانے ہیں ان انوارِ خدسیہ کو تو ہمیں یہ تمام چیزیں متوجہ کرتی ہیں کہ آؤ اور ان کی سیرت کو پڑو اس میں تاثبات نکال کے پھیک دو کیونکہ دیکھو رسول کی سیرت کیا تھی یہ اولادِ رسول ہیں اور یہ ان کے سلسلے وار جانشید ہیں اور یہ وہی تعلیمات ہیں تو اگر اس طرف ہم آتے ہیں تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں یہ نشانیاں خدا نے رکھی ہیں اس زمین کے سینے کے اوپر کہ یہ قیامت تک کے لیے خوریت پسندوں کو حق پرستوں کو جو حق کے متلاشی افراد ہیں ان کو یہ اپنی طرف جذب کرتی رہیں گی اور یہ بلاتی رہیں گی تو ہمیں چاہیے جس توجہ کریں بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسری ایک پر لہنتان کریں اور ان چیزوں میں لہو لہو میں اپنی زندگی کو ضائع کر دیں اور پھر منکر نکیر سے واسطہ پڑ جائے تو بہتر ہے کہ ہمارا واسطہ مبشر و نظیر سے پڑے اور وہ ہمارے ساتھ مہربانی کریں یہ جو باعث تاثب کی ہم نے اینک اپنے جو لگائی ہوئی ہے آقوں پر یہ مت سوچئے کہ ہمارا کوئی مقابلہ ہے آپس میں کوئی زد ہے کسی چیز کی اپنی آقابت کے بارے میں سوچئے اپنی جیسے کہتے ہیں کہ اپنے اندر نور پیدا کرنے کے لیے روشنی آپ کے آپ اپنے ذات کے لیے کریں یہ نہیں کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے کہ یہ کیوں کہا وہ کیوں کہا یہ مقابلے زد پہ ہیں ہم صرف اپنی ذات کے لیے فیلحال سوچیں کہ ہم ریسرچ کریں ہم دیکھیں کہ نشانیاں جو ہمیں نظر آرہی ہیں جن پر ہمارا دماغ کہتا ہے کہ یقین کر لو لیکن ہمارا دل کہتا ہے کہ زد میں مت کرو تو وہ پھر آپ اس کو ایک منٹ کے لیے سائٹ پر رکھتے ہیں اور اگر آپ کو نہ صحیح لگے تو آپ واپس اس جگہ پر چلے جائیں جہاں سے آپ جہاں سے آپ چلے تھے چلے تھے تو ہم ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ بلکل چونکہ پرگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے سلام پیش کریں گے ایک مرد پھر امام علی نقی علی محمد حادی حروان الفیدہ کی بارگاہ میں اور ان پرگرامز کو ان جشنوں کو ان کی سیرت کے اوپر گفتگو کرنے کے ان پرگرامز کو ان پریٹ فارم کو جو استعمال کی جاتا ہے اور یہ پرگرامز کی جاتے ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مکتب کو آگے آنے والی نسلوں کی طرف باقوبی جو ہے وہ احسن طریقے سے اس کو ہم اس مکتب کو ٹرانسفر کر سکیں کیونکہ آپ کے عقائد کچھ بھی ہیں آپ کتنے اچھے پریکٹیکل جو ہے وہ مومن ہیں مسلمان ہیں اگر آپ نے ان تمام نظریات و عقائد کو ان تمام چیزوں کو اپنی آہندہ آنے والی نسلوں میں منتقل نہیں کیا تو وہ چیزیں معاملہ ختم ہو جائے گا ایک کال ہم جاتے مختصر سکے گے جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم علی بھائی میں سبب بول رہی ہوں پاکستان سے جی سبب ہے ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ کو ہم ولادت کی میں بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں سلام علی علیہ السلام ولادت کی آپ کو علی بھائی کو اور تمام ہدایت بہت بہت مبارک بہت آپ کو مبارک ہو اور بتائیے آپ کے ادھر کے حالات ٹھیک ٹھاک ہیں سب جو ہے شکر اللہ کا شکر ہے سب طریقے سے سب ٹھیک ہے چلے یہ تو بہت اچھی بات ہے سبب بہت عرصے بعد آپ نے فان کیا مصروف رہی ہوں گی بس وہ لائٹ سے نہیں ہوتی ہے تو اس لیے پورا بلوم ہوتا ہے آپ کا پرگرام بیٹی مل سکتے ہیں آج ہمیں خیرہ لارڈ شیڈنگ دوبارہ سے یہ گرمیاں آ رہی ہیں تو تیزی کے ساتھ شروع ہو گئی ہے تو اس وجہ سے لائٹ کا پرابلم آپ کو ہوتا ہوگا لیکن چلے ہم آپ کا انظار بھی کرتے ہیں اور ہمیں خوشی ہوتی ہے جب آپ ہمارے پرگرام مجھے بھی بہت خوش ہوتی ہے آپ سے علی بھائی سبات کر کے بہت شکریہ آپ کی خیریت مل گئی اور جو ہے وہ بہت 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 شکریہ مبارک ہو آپ کو آج کے دن کی جزا کر اللہ جزا کر اللہ شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ جیہا بالکل جو ہے وہ پرگرام اپنے آخری مراحل میں داخل ہوگی ہم بات کر رہے تھے کہ اصل چیز ہے کہ مکتب کو ٹرانسفر کر دینا اپنی آئندہ آنے والی نسلوں میں یہ انسان کی یہ کامیابی کیونکہ یہ نسلن بعد نسلن ان چیزوں کو ٹرانسفر کرتے رہنا چاہئے ان پرگرام کو کرنے کا مقصد پنیادی مقصد یہی ہے یہی اور ناظرین ظاہر ہے ورنہ تو ہماری کیا اوقات ہے ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اتنی عظیم حصیوں کے بارے میں کچھ بیان کر سکیں کچھ کہہ سکیں ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے ہم آپ ساتھ اپنے ایکسپیٹ کو بھی بلاتے ہیں سکولر کو بلاتے ہیں تاکہ ہم چونکہ ایک عام فہم انسان ہیں سکولر جو ہیں وہ بہتر طریقے سے میں سمجھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں ان کی بات زیادہ آثنٹک ہوتی ہے اس لئے ان کو بھی بلاتے ہیں تاکہ ہم زیادہ جو روشنی ہے وہ حاصل کر سکیں تو اس کوشش کا مقصد ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانا ہے تو آپ بھی کوشش کیجئے اپنی جگہ پر ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر چھوٹی چھوٹی سے تبدیلیاں لائیں گے چھوٹی چھوٹی سے جو کام ہیں ان سے آغاز کریں گے کہ ہاں ہمارے اماموں نے فلاں وقت میں کیا کیا تھا جب ہم اس سیچوئیشن میں ہیں تو وہ سیچوئیشنوں نے کیا کیا تھا تو تھوڑا تھوڑا ہم اگر آگے بڑھیں گے تو ہم کافی اپنے اندر تبدیلی پیدا کر چکے ہوں گے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے بات چیت کریں گے آپ کی رائے کو بھی شامل کریں گے تب تک اپنا اور اپنے اردکت رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ